بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آج میں آپ کو ایک ایسی ویڈیو دکھاؤں گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے آپ میں شکر گزارے کا جذبہ پیدا ہوگا اور آپ ہر حال میں جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے یا کم از کم اس لمحے میں آپ اللہ کا شکر ادا ضرور کریں گے ایک پوری ویڈیو دیکھئے گا صبح صویرے کا وقت ہے اور آپ میرا بھولیا کوئی ایسا نہیں ہے کہ مجھے ویڈیو بنانا چاہیی بٹے میں آپ سے بہت اہم بات کرنا چاہتا تھا کچھ دل کی باتیں کرنا چاہ رہا تھا ہم زندگی کو ہمیشہ یہ سوچ کر اپناتے ہیں یا چلاتے ہیں کہ زندگی میں ہر ہمارے زندگی کے ہر نہج کی اوپر ہر موقع کی اوپر ہر مرحلے کی اوپر نتیجے ہم نکالنا چاہتے ہیں اور خوشی کو ہم نے نتیجوں کے ساتھ بندل کیا ہوا ہے یعنی کہ اگر ہمارا بچہ ایک گریڈ لے گا تو ہم خوش ہوں گے اگر ہمارا بچہ اچھی انویورسٹی میں جائے گا تو ہم خوش ہوں گے اگر ہمارا بچہ اچھی جواب کرے گا تو ہم خوش ہوں گے اور ہم اپنی زندگی میں بینگ اپروفیشنل ہم اپنی زندگی میں ہر چیز ہم نے نتیجے کے ساتھ دہج کی منتلی ریٹرنز کیسے آئے ہیں کمپنی کے کمپنی کیا اوپر جا رہی ہے نہیں جا رہی ہماری پرموشنز کے ساتھ ہم نے اپنی خوشیوں کو بندل کیا ہوا ہے تو ہر چیز زندگی میں نتیجوں کی اوپر ہم نے بندل کی ہوئی لیکن میرے ایکسیڈنٹ کے بعد جنہوں جو لوگ پیرالائزڈ ہو جاتے ہیں جس کو سی فور سی فائف کی ہائی لیول انجری کہتے ہیں یعنی کہ بہت مشکل انجری ہے یہ چل پائیں گے تو آپ کی دنیا جو ہے نا وہ بھسم ہو جاتی ہے ہم جب نتیجے کے سلسلے میں اگر آپ زندگی کو گزارنا شروع کر دیں تو زندگی کبھی بھی نہیں گزرے گی بیکوز اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ کو وہ نتیجہ نہیں مل سکتا جس کے آپ خواہش مند ہیں تو آپ کیسے زندگی کو آگے چلائیں گے تو میں نے جو ایک چیز بہت اہم سکھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی کو جیو زندگی کو نتیجوں کے ساتھ اس کا الہاق نہ کرو اس کی کروسپانڈنس نتیجے کے ساتھ نہ کرو بلکہ اب جیسے میں نہیں کھڑا ہو پا رہا تو میں نے یہ بلٹے لگا کے اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا اور میں ان لمحوں کو جی رہا ہوں کتنے پیارے لمحے کہ دو ٹانگوں کی اوپر نیاز اس سیٹ کی اوپر کھڑا ہوا آپ سے باتیں کرنا ہے مجھے ڈاکٹر نے بتایا تھا ایک شایئے بھی پوسبل نہیں لیکن میں کر رہا ہوں اور میں اس لمحے کو جی رہا ہوں اور یہی زندگی کا احساس کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ تعالی نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے جس طریقے سے بھی دیا ہے اس احساس اس کی واقعیت کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں اس چیز کو مت دیکھیں جو آپ کے پاس نہیں ہے چیزوں کو نتیجوں کے ساتھ احض نہ کریں چیزوں کے ساتھ نہ ملائیں بلکہ لمحوں کے ساتھ ملائیں تاکہ جب وہ لمحے آپ کی زندگی میں آئیں تو آپ کی پوری گزر بسر اس لمحے میں اور یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہیں یہ جو باتیں میں آپ سے کرنا کوئی نہیں باتیں نہیں تکرین کو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اگر میں صرف یہی سولتے شروع کر دوں کہ میں کبھی چل پاؤں گا میں کھڑا کیسے ہوں اور لا زوال قسم کے سوالات جنہوں میرے مائن میں آسکتے ہیں تو میں کبھی بھی خوش نہیں ہوں یا میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ میں جس طریقے سے بھی کھڑا ہوں میں اللہ تعالی کے فضل اور کرم سے کھڑا ہوں آپ سے باتیں کر رہا ہوں اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتے اور زندگی کا نتیجہ جو میں نے دیکھا ہے وہ لمحے منجینے کا ہے یہ لمحے ضرور جینا ہمیشہ یاد رکھنا کہ دیار غیر میں خوشی کہ یہ چند لمحے انہیں غنیمت جان لو کہ یہ لمحے کل نہ ہوں گے یعینی آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہوگی اس ویڈیو کا پیغام یہ ہے کہ جو لمحے آپ کو میسر ہیں اس کو مکمل طور پر جیئے ہیں جینا ہے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اپنے دعا میں یاد رکھئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہو شکریہ